الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غب لک الحمد کما ینبغی لجلال وچھکا وعظیم سلطانک رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدہ تم من لسان یفقہ قولی رب زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پالا نمبر اکی سورة السجدہ اردو ترجمہ اور تفصیل گزرستہ سبق میں اس کا ابتدائی تعروف پڑھ لیا آج کے سبق میں اس کی پہلی آئے سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے جس کی ابتداء حروف مقتعات سے ہے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نزول اس میں ذرہ شک نہیں سب چہانوں کے پرورتکار کی طرف سے ہے کتاب یعنی قرآن کریم جس کی نزول میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات میں بھی کہ یہ خالصتاً کلام رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اب اس بات کو سمجھانے کیلئے میں چھوٹی سی مختصر سی مثال دیتی ہوں کہ ہم کتابیں تو اور بھی بہت پڑھتے ہیں جو کہ مخلوق میں سے انسانوں کی کسی کی لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کتابوں کو لکھنے کے بعد بھی جو ان کے مصنفین ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہر پسپیکٹیف پر بات کی ہوئی ہے اور ہر چیز کے بارے میں رہنمائی آپ کو اس کتاب میں دستیاب ہے اول تو ایسا کوئی آج تک دعویٰ موجود ہی نہیں ہے کہ اپنی کتاب لکھ کر پھر مصنف ہنڈرین ٹین پرسنٹ شور ہو اس کے بارے میں جی میں نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر ہے اس میں مزید تحقیق کی گنجائش نہیں ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ جو میرا لکھا ہوا ہے نا یہ پرانا نہیں ہو سکتا ہے میں مثال اگین دے رہی ہوں دنیاوی امور کے اعتبار سے ہزارہ کتابیں لکھی جاتی ہیں بے شمار آج تک لکھی گئیں جن میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کتابوں کے مختلف موضوعات تھے اول تو یہ کہ ایک کتاب میں کسی مصنف کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لیا سیکنڈ یہ کہ ہر کتاب کسی ایک موضوع پر لکھی گئی کسی نے ریاست کے امور پر لکھ دیا کسی نے معیشیت کے احکامات پر لکھ دیا ایس ایکٹر ایس ایکٹر یعنی ہر کتاب کو کسی ایک موضوع میں اچھا اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر شہرت بھی ملی ترقی بھی ملی ہاں وہ کسی اعتبار سے ہلپفل بھی ثابت ہوئی لیکن وہ نامکمل ہے کیوں اس میں جو ٹوپک کور کیے گئے وہ انسانی ٹوٹل جندگی گزارنے کے لیے نامکمل ہے ٹھیک ہے تو پھر قرآن ان تمام کتابوں سے کیسے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم کتابیں اور بھی بہت پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کیوں پڑھنا ہے ہم نے قرآن کیوں سیکھنا ہے اس جیس کا جواب تو یہ کتاب ہے قرآن جس کا نازل کرنے والا اپنی قدرت میں ہما گیری اپنی حکمت میں بے مثال اپنی شانِ ربوبیت کے اظہار میں بڑا فیاض اور کریم ہے اس لیے یہ کتاب جامع اور مکمل بھی ہے جس میں ذکر ہے انسان کی پوری زندگی کا جس میں جب وہ موجود نہ تھا اس کے معدوم سے وجود تک اور دوبارہ سے ختم ہونے پر اور پھر دوبارہ سے ایک نئی زندگی کے شروع ہونے تک ایک ایک پہلو پر رہنمائی کی گئے ہیں اور ایک ایک پہلو کا ذکر کیا گیا انسان تم جب کچھ نہ تھے تو تمہارا فیض کیا تھا جب تم تخلیق ہوئے تو کس طرح اس کا ذکر اس رکو میں آ گیا بھی رہا ہے پھر تمہیں ہم نے کس طرح سے وجود بخشا اور پھر ہم نے تمہیں وجود بخشا تو پھر تم ایک مرتبہ ہماری طرف لٹائے جاؤ گے تمہاری روح نکال لی جائے گی ہاں پھر تمہارے جسم میں اس کو لٹایا جائے گا اور تم میرے سامنے دوبارہ آو گے اسے محشر کہتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں ایسا عمل کہ جس میں تمہیں اپنے عمال کا ایسا دن جس میں عمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا تو ایسی کونسی لائف کا انسان کا فیض ہے کہ جس کے مطابق ہمیں گائر لائن نہ مل سکے ہمیں رہنمائی نہ مل سکے ہر چیز کا تو ذکر ہے نہ یہاں پر اور تم اللہ کا انکار کیوں کر سکتے ہو تم اپنے خالق اپنے کریچر کا انکار کیوں کر سکتے ہو لاکہ تم نہ تھے مردہ تھے تمہیں زندہ کیا گیا پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس کے بعد اگلی آیت ہے ام تقولون افترہ بلکہ تمہیں سے سوری ام یقولون افترہ لفظ ہے ام یقولون افترہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس شخص کا خود گھڑا ہوا ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت یہ لگاتے کہ قرآن ان کا کلام ہے رب العالمین فرماتا ہے بل ہو الحق کم غبی کا لتنجر قوم ما اتاہم من نذیر بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں ما اتاہم من نذیر جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا من قبلی کا لعلہم یحتدون یہ امید ہے کہ وہ ادایت پا جائیں گے تاکہ وہ ادایت پا جائیں اب یہاں کیا ذکر آ گیا یہاں ذکر آیا کہ آپ ان کو ڈرائیں کیونکہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو مراد کیا ہے اللہ نے تو تقریبا آپ سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو مبوض فرمایا ہدایت کے پیغامات دے کر تو پھر یہاں کیا ذکر ہے یہاں اہد فترت کا ذکر ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ کے دور سے پانسو اکتر سال بعد یعنی پانسو اکتر عیسیٰ میں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی یہ جو ڈیوریشن ہے اس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا اس لئے اس کو اہد فترت خالی دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس میں جب کوئی نبی موجود نہیں تھا لوگوں کو تعلیمات دینے کے لئے حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاس نبی تو پھر اس کے بعد بگڑاؤ اور معاشرے میں بگار اور کہلیں کہ غلط اقائد اور باطل نظریات روج پر پہنچ چکے تھے تو اس اہد کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ تم سے پہلے کوئی آیا نہیں مراد کیا اہد فترت اب اس میں بھی لے لیں پانسو اکتر ایسوی وہ سال ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کے بعد آپ کی بارست اعلانیں جو نبوت آپ نے کیا وہ چالیس سال کی عمر میں کیا اب بارست اگر چالیس سال کی عمر میں ہوئی تو یہ پانسو اکتر میں چالیس ڈال دیں تو چھے سو دس چھے سو گیارہ ایسوی میں آپ نے اعلانیں نبوت فرمایا تو ہم نے پڑھا ہی سورہ میں کہ یہ مکی دور کا تقریبا درمیان ہے تو درمیان اگر تیرہ سالہ مکی دور ہے تو وہ چھے یا سات نبوی بنتے ہیں تو چھے سو گیارہ میں مزید یہ چھے سال ڈال دیجئے تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ تقریبا چھے سو سال اور اس سے بھی اوپر عرصہ گزر چکا تھا کہ ان تک جو ہیں وہ اگر بارست کے وقت کا لیا جائے ٹھیک ہے تو وہ چھے سو دس ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب یہ آیات کا نزول ہوا تو وہ چھے سو سولہ ہو گیا تو ان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس آیت کا آپ کو پس منظر واضح ہوا ہوگا کہ اے نبی یہ قرآن آپ تک نازل کیا گیا تاکہ آپ انہیں درائیں جن تک آپ سے پہلے کوئی درانے والا نہ پہنچا تو اب آپ کو سالوں سے اس جیس کا سیناریو معلوم ہو گیا ہوگا پھر اللہ فرماتا ہے اللہ ہے وہی جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہیں فی ستتی ایام اس سے مراد کیا ہے ستتی ایام چھے دن اس سے مراد چھے دنوں کا زمانہ ہے کیونکہ زمین آسمان پہلے اور پھر سورج چاند ستارے ان کو مزین کرنے کے لئے بنائے گئے تو اس وقت سورج نہیں تھا دن اور رات کا آنا جانا سورج کے نکلے اور گروب ہونے سے تو یہاں پر مراد دیوریشن لیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ توقف یہ ٹہراؤ ان زمین و آسمان کی کیریشن میں یقینا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خالق کی سنت یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ انسان جلد بازی سے کام نہ لے اور آقا علیہ السلام کی بہت سی احادیث بھی ہماری اس چیز میں رہنوائی کرتی کہ وہ تو خالق کے کل ہے تو پھر اس نے یہ ٹھہراؤ رکھا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کام کو سر انجام دینے کے لئے کن کن امور کا ہونا ضروری اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تسلی پھر اس کے بعد کہ تمہارے لئے نہیں ہے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارشی کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے پھر ذکر آتا ہے وہ تدبیر فرماتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کی آسمان سے زمین کی طرف یعنی کل کائنات کا اور پھر الرحمن علی العرش استواء کے معنی بھی اگر اس کے آیت کے ساتھ جوڑے جائے تو اس کے اور پھر ابھی ذکر بھی ہوا تم استواء علی العرش اللہ نے عرش پر استواء فرمایا تو اس کی ڈیٹیل استواء کی تو پہلے بارہ بہت سے مقامات پر گزر چکی احکامات کے صادر ہونے کا ذریعہ بنایا گیا کسے عرش کو تو پھر وہاں سے رب العالمین نے کیا فرمایا کہ زمین و آسمان کے تمام چھوٹے بڑے امور کی تدبیر فرماتا ہے حکمت کے تحت ان کو تیف فرماتا ہے جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہونا ہے وہ بہتر جانتا ہے پھر جکر ہوا اور پھر رجوع کرے گا ہر کام اس کی طرف اس روز جس کی مقدار ہزار سال ہے اس اندازے سے جسے تم شمار کرتے ہو دیکھیں اب یہاں بہت ایک اہم نکتہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور دیٹ اس کے یہاں پر ذکر آتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اس سمیت اگر ہم صورت المعارج پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْحُ الْيَهِ فِيَوْمِنْ قَعْنَ مِقْدَارُحُ خَمْسِينَ الْفَسَنَا اور اس سمیت محارج میں ذکر ہے فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کے طرف جو ہیں وہ چڑھتے ہیں اور عذاب وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یعنی وہاں کیا ذکر ہے قَعْنَ مِقْدَارُحُ خَمْسِينَ الْفَسَنَا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر یہاں ذکر ہے کہ ایک ہزار سال جس کو تم شمار کرتے ہو اور پھر اگر ہم حدیث رسول اللہ کا یہاں پر ذکر کریں تو اللہ کے نبی کے حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے قیامت کا دن مومن پر حلقہ ہوگا حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ حلقہ ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا یعنی فرض نماز ادا کرنے میں کتنا ڈیوریشن ہے اس کا کتنا وقت لگتا ہے تو بلکل اسی طرح قیامت کا دن مومن کے لیے یوں ہی گزر جائے گا تو اس حدیث سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے قرآن کی ان دونوں آیات میں جو وقت ہے اس کا تضاد سمجھنے کے لیے اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کا اندازہ ہزار سال بھی بتایا گیا اور پچاس ہزار سال بھی اور حدیث میں مومن کے لیے قیامت کا جو دن ہے اس کا ذکر ہے کہ چند رکت نماز ادا کیے جانا تو اس کی توجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کفار جس کرب اور استراب میں استراب میں مبتلا ہوں گے اس کی وجہ سے انہیں کفار کو یہ دن کی ڈیوریشن جو ہے وہ اتنی لمبی لگے گی کہ وہ کہ پچاس ہزار سال اور گناہگار ہیں گناہگار ہیں تو ان کو وہ دن ایک ہزار سال برابر طویل معلوم ہوں گا اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس دن خوشیوں اور مسررتوں سے لبریز ہوں گے اس لئے انہیں وہ دن بہت مختصر معلوم ہوگا اس کو کچھ اس طرح سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں دنیا دنیاوی امور میں ہم جب بہت ہی مسررت اور خوشی کا شکار ہوں کوئی بہت سے اچھے لئے تو جب ہم مسررت کا شکار ہوتے ہیں اور مطلب جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معلوم ہی نہیں پڑا پتہ ہی نہیں لگا کہ وقت کیسے گزر گیا جب ہم کسی کی کمپنی کو اچھا محسوس کرتے ہیں جب ہم کہیں جا کریں یا کوئی ہمارے گھر آئے تو ہم ان سے مل کر اچھا محسوس کرتے ہیں یا سمہاؤ ہم میں سے جن کو آرام کرنا پسند ہے تو جس دن آف ہوتا ہے سنڈے کی چھٹی ہے یا فرائیڈے کی چھٹی ہے وہ دن جلدی گزرتا معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جب انسان ریلیکس ہوتا ہے اس کو وقت جلدی گزرتا معلوم ہوتا ہے اور مومن اس دن جو ہے وہ اس طرح کی وحشت سے پاک ہوں گے جو وحشت گناہگاروں کو یا جو وحشت کافروں کو ہوگی اور اس کی بھی ترجمانی قرآن میں مختلف انداز کی گئی نا کہ وہ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ اور وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ تو ان کی حالات کا ذکر کیا گیا تو جن کے دائیں ہاتھ میں نام آمال ہوں گے ان کو اس کے مطابق ہی مسررت ہوگی اور وہ عیش پسند زندگی میں ہوں گے اور جن کو نام آمال بائیں ہاتھ میں دیئے گئے پیٹ کے پیچھے سے دیئے گئے تو اس دن وہ وحشت کا شکار ہوں گے اور ہائی لیول انزائٹی اور ٹینشن کا شکار ہوں گے اور بالکل اسی طرح دنیاوی مثال لے لینا وقت گزرتا معلوم نہیں ہوتا اور سمہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں بہت زیادہ وحشت کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں وہ وقت گزرتا معلوم بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے سمہا کسی ٹیچر کے سامنے ہم موجود ہیں اور ہمارے کسی کام پہ ہمیں ڈانٹ پڑھ رہی ہے تو وہ پانچ منٹ کی انسلٹ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کا پیریٹ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسے لگ رہا ہے کہ پورا دن نہیں گزر گیا یہاں پر اور ابھی بھی جو ہیں وہ پندرہ منٹی گزر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سمہا ایسے ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اسی فیلنگ کا ذکر ہے ان آیات میں اگر ہم ان کو اپنی روز مرہ زندگی سے ریلیٹ کریں تو ہم بالکل بھی جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اگلی آیات جو ہیں قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر ہیں اور صورت الحج میں بھی ڈیٹیل ہیں انسان کی تخلیق کی بھی لیکن بہرحال یہاں پر جو بریک نکتہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ اور آپ کو اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو علم ہے ذالک عالم الغیبی والشہادت العزیز الرحیم یہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جاننے والا ہے جو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا اور عزیز بھی ہے یعنی غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے تعرف میں وہ ہے یعنی اللہ وہ ہے جس نے احسن کل شئیق ہر چیز کو بہترین بنایا خلقہ ہو اس کی بناوٹ کے لحاظ انسان کی پیدائش کی مٹی سے لیٹرلی میں ایک لیبرلز کے طبقے سے ایک تعلق رکھتے ہیں شخص اور وہ مسلمان ہی ہیں ان کی شورٹ ویڈیو میں ان کی سکرول کرتے ہوئے میرے سامنے آئے اور ان کا ایک ڈائلوگ تھا کہ کوئی خاتون ان سے کہہ رہی ہے کہ جی انسان جو ہے نا وہ پہلے بندر سے ہی بنا تھا میرا تو یہ نظریہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں بالکل یعنی دونوں مسلم ہیں فگوٹ سیکس کہ آپ اس کو قرآن کو تو دیکھیں پڑھیں اللہ نے ہماری حقیقت مینشن کر دی ہے اور جو بندر بنائے گئے انسان ان کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے اور ان کی نسل کے ختم ہونے کا بھی جب اللہ نے انسان کی پیدائش آدم سے فرمائی اور اس کا ذکر قرآن میں آئے تو جب قرآن کھول کے نہیں پڑنا تو پھر تو وہی جو سو کالڈ سائنٹیفک ان کی جو تحقیقات ہیں غیر مسلم کی ان پر بلیف کریں گے مسلمان بھی تو مسلمان ہوتے ہوئے وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ انسان پہلے بندر سے بنا تھا اور وہ خوست بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے ہاں ہاں لگتا ہے کہ بغیر ٹیل کے جو نا ہے ہم پہلے جو ہیں وہ بندر تھے اور آپ بھی ہماری جسامت ویسی ہی ہے کہ پہلے ہم بندر تھے اور اب ہماری ٹیل نہیں اور ہم ویسی ہی بندر اللہ اکبر اللہ کیا فرما رہا ہے انسانیت کی ابتدا خلق کی انسان کی پیدائش کی ابتدا قصے ہوئی مٹی سے طین سے ثم جعل نس لہو من سلالت ممائمائین ہاں انسان کی ابتدا قصے مٹی سے پھر اس کی نسل قصے چلائے گئی نطفے سے ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے ٹھیک ہے یعنی انسان کی اس کے بعد آدم سے ہوا ان کی پسلی اور پھر اس کے بعد جو ان دونوں کی انٹریکشن سے ان کے ریلیشن سے جو مزید انسان پیدا ہوئے وہ کس سے مائمہین سے ٹھیک ہے پھر ذکر ہوا سمسواہو ونفق فیہمی روحی وجعل لکم السمع والابسور والافیدہ قلیل ما تشکرون یہاں پر جو ہے نا وہ مین پوائنٹ ہے سٹرائیکنگ پوائنٹ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ افرا میں انسان ہوں تو میرا لیول کیا ہے لسنرز ہم انسان ہیں تو ہمارا لیول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم کہاں سے آکے گرے ہیں اس وقت اور کس قدر پستی کا شکار ہے اس چیز پر ہمیں یہ آئے توجہ دلاتی اللہ نے کیا ذکر کیا ہماری اولیت کا یعنی ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہمارے آبا حضرت آدم اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری ابتداء کس سے مائمہین سے ہے جی ایک نا قدر پانی سے ہے نا پھر ہم نے اس میں روپ ہوں کی یعنی اس بے جان نطفے کو جب اللہ تعالی نے گوشت پوس اور کون کے اکلوتری کو جب گوشت میں کنورٹ کیا پھر اس میں ہڈیاں اور پھر ہڈیوں سے انسان بنایا اللہ فرماتا ہے تمہیں درست بنایا تمہیں درست کیا یعنی سب کچھ تمہیں بہترین طور پر ایک انسان کی تخلیق میں جب تم وقوب ازیر ہو گئے اپنے رحم مادر میں وَنَفَقَ فِيهِمِ رُوحِهِ پھر جب تمہاری معاد چار ماہ تھی تو تمہیں روح بھی پھونک دی گئی تمہاری جو کریشن کو چار ماہ ہو چکے تھے نطفے سے انسان بننے کا جو ڈیریشن ہے پھر تمہیں روح بھی پھونک دی گئی ٹھیک ہے تو اس کا ذکر دیکھیں آیات میں اگر زمائر پر گور کریں تو ہمیں اس آیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور وہ کیا ہے دیکھیں زمیر کس کی ہے غائب کی پھر اس میں اس کو درست کیا یعنی وہ کیا تھا جس کے درست کیا گیا وہ ایک بیجان نطفہ تھا ٹھیک ہے اس کی کوئی حقیقت یعنی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ مائم مہین تھا ناقدرہ پانی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے یعنی وہاں پر غائب کی زمیر کے ذکر ہے اس سے ٹھیک کیا اس ناقدرہ پانی کو درست کیا ما نفقہ فیہی میں روحی ہی اور پھونک ماری کی فیہی فی کم تو نہیں کہا گیا اس میں اس میں روح پھونکی گئی ٹھیک ہے اور پھر اس کے پاس ذکر آ گیا وَجَعَلَا لَكُمُ السَّمَحَا اور بنائے اس نے تمہارے لیے اے انسان اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ اب تم انسان کہلا سکو تم تھے کیا زمائر کیا لگ رہے ہیں وہ اللہ ہو اکبر سمجھا رہی ہے بات کی یعنی وہ ناقدرہ پانی وہ نہ ہونے وہ مادوم ہونے کی حصیت اور پھر جب اس میں روح پھونکی تو پھر ضمیر بدل گئی یعنی اب تم انسان کہلانے لگے اب تمہارا لیول کیا بن گیا میری نوائے شوق سے شور حریمی ذات میں اب تمہارا لیول کیا ہے اب آو مجھ سے ہم کلام ہو اب آو تو میں جب تم میرے مطابق اپنے عامال کرو تو تم دیکھو تم سنو تم بولو تم تدبر کرو میں تمہارے ہاتھ تمہاری آنکھ تمہارے کان بن جاؤں گا حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے اب تم اس قابل ہوئے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَوْرَ وَالْأَفْوِدَ میں نے پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَكُم تمہارے تمہیں بنایا تمہارے لیے بنایا کانوں کو بھی آنکھوں کو بھی اور دل کو بھی قلیلہ ماتشکرون اور تم ہوں کے بہت کم شکر ادا کرتے ہو تو آپ اس کی تفسیری اعتبار سے مختلف کتابوں سے تفسیر کی بک سے تفسیر لی جئے گا اور پہلے یہ گزر کے بھی آ چکی لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ الگ گندا سے اس کو بیان کیا جائے اور تدبر کیا جائے کہ ہم وہ کے ساتھ استعمال ہوئے ٹھیک ہے جب ہم ایک ناقدرہ پانی تھے اور پھر جیسے ہی روح پھونک کی گئی اور پھر اللہ نے تقلم بدل لیا اور کہا تم تمہارے بنائے پہلے کہا اس کے بنائے اس میں روح پھونک کی روح پھوکنے کے بعد یہ نہیں کہا پھر اس کے ہم نے بنائے کان اس کی آنکھیں بنائی اس کا دل بنائے نہیں تمہارا بنایا اے انسان تم ہو قلیل امہ تشکرون لیکن تم ہو کے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے تو اس آیت پہ ہمیں انتہائی تدبر کی ضرورت ہے اور اپنے سٹیٹس اپنا مرتبہ جاننے کی کہ ہمیں اللہ نے کیا لیول دیا اور ہم نے اس لیول کے ساتھ حشر کیا کیا ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا اور ہم نے اپنے عہدے کا حشر کیا کیا ہم تو انسان کہلانے کے بھی لائک نہ رہے انسان کہلانے کے لائک کیسے رہیں گے جب ہمیں اپنی ڈیفینیشن نہیں پتا ہمیں خود نہیں پتا انسان کیا ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا میں انسان ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے میں کون ہوں اس سوال کا جواب ہی مجھے معلوم نہیں ہے قلیل امہ تشکرون تم نے کیا کیا تم اللہ کا شکر ادا کرنا میرا اور آپ کا ہم لوگوں ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں یعنی میرا یا آپ کے لئے ہم دونوں کے لئے کیا پوسیبل ہے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں اس کو پہچان کے تو ہم خالق کو کیسے پہچان سکتے ہیں جب تک ہم اپنی ذات کو نہیں پہچانیں گے وفی الارضی آیات للموقنی وفی انفسکم افلات بسیرون ارے تمہاری اپنی ذات میں اتنی نشانیاں ہیں کہ تم ان کو نوٹ کر کے نوٹس کر کے ان پہ تدبر کر کے اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں تم پھر بھی غور نہیں کرتے اللہ اکبر قلیل امہ تشکرون میں کتنے معنی آ جاتے ہیں تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کیسے کرو گے تم اللہ کو پہچانو گے تو کرو گے پہچانو گے کیسے ارے تم نے تو اپنی ذات پر غور نہیں کیا تم خالق کو کیسے پہچانو ارے تم تو بڑے ہی ناشکرے ثابت ہوئے وقالو آئیدہ دلاللہ فی الاؤدی آئینہ لفی خلقین جدید بلہم بلکو ایروپی ہم کافرون ارے پڑھ کس کام میں گئے اپنے مادوم سے وجود ہونے پر غور نہیں کیا کہ ہم تھی کیا ہمیں مقام اور مرتبہ کیا بکشا ناشکری کی انتہا یہ ہے وہ کیا ہے کہنے لگے کہ کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سیرے سے پیدا کیے جائیں گے بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں اب یہاں بھی انسان ہی مراد ہے لیکن وہ ضمیر اب کس کے لئے یوز ہو رہی ہے ان کے لئے جو ربیہم کافرون رب کا انکار کرنے والوں میں سے اب ہم رب کا انکار نہیں کرنے والے مسلمان ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھنے والے اس کی ذات کا اقرار ہے تو اس کے حکمات کو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سوال چھوڑتے ہوئے آج کے لیکچر کا اختتام کروں گی کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان کیوں ہوں ان سوالات کے جوابات تلاش کریں اور کوشش کریں کہ شعور شعور سے تعلق ہوا ہر سوال کے جواب کا تو اس کے بازی کروا کُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَالَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رُبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اور آخری آیت ہے اس رکوع کی اور وہ یہ ہے کہ تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفاد دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے اس سمرات حضرت ازرائیل علیہ السلام ہے اور بے شک وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں تو یہاں پر جو ذکر ہے تمہیں موت کا فرشتہ وفاد دیتا ہے وفاد موت اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہے لیکن جس کے ذمہ ہیں وہ حضرت ازرائیل ہیں ٹھیک اور جو تم پر مقرر ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آرگیمنٹ کہ اللہ فرماتا ہے کہ موت اور زندگی میرے ہاتھ میں اور یہاں ذکر ہے کہ فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے تو اللہ نے پھر ساتھ اسی آیت میں مالاک الموتی کا ذکر کر کے اللہ ذکر کیا کہ وہ خود نہیں ہے وہ مقرر کیا گیا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے کس کی طرف سے اس رب کی طرف سے جس کی طرف تم لٹا دیے جاؤ گے جس کی طرف تم واپس جاؤ گے تو یہاں آج کے رکو مکمل ہوتا ہے صدقاللہ علی جلعظیم وصدقہ وصول اللہ نبی جل کریم سچ فرمایا اللہ نے جو اسمت والا ہے اپنا بہت سا کیار رکھی گا مجھے دعا میاں درکھی گا تارشدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ